کشمیر کے لڈاک میں بھی کڑا کی خبر آپ نے چڑیا گھر میں باگ کا بڑا سا پنجڑا دیکھا ہوگا لیکن کہانہ نیشنل پارک کے تین باگوں کو اتنی جگہ بھی نہیں ملی چھوٹے سے پنجڑے میں تین باگوں کو قید کر کے رکھا گیا ہے پچھلے تین سال سے یہ دہنی حالت میں ہیں نیشنل پارک کے اتھیکاریوں کی لاپروہی سے ہی پہلے ان باگوں کی ماں کی موت ہو چکی ہے یہ تصویریں کسی چڑیا گھر کی نہیں بلکہ اس جگہ کی ہیں جسے باگوں کے آرام سے رہنے کیلئے بنایا گیا ہے چھوٹے سے پجرے سے جھاک رہے ان باگوں کی یہ چوکانے والی تصویریں ہیں مدھی پردیش کے کانہ نیشنل پارک کی دراصل نیشنل پارک کے ادھیکاری تین سال پہلے ان باگوں کو پجرے میں بند کر کے بھول گئے کانہ نیشنل پارک کے افسروں نے یہ کہہ کر ان بچوں کو پجرے میں ڈال دیا کہ جب یہ شکار کرنے لائق ہو جائیں گے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اب یہ باگ بڑے ہو چکے ہیں لیکن اب بھی لاچار ہیں جو ابھی ہو رہا ہے کہ اتنے چھوٹے کیج میں یہ تین شیر کے بچے کو رکھ رہا ہے وہ بھی نیشنل پارک کے اندر یہ زون نہیں پھر بہت بری بات وائل لائف قانون کے مطابق باگ کو اگر پجرے میں رکھنا بھی پڑے تو اس کی لمبائی کم سے کم پونے تین میٹر اور چوڑائی قریب دو میٹر ہونی چاہیے ساتھی باگ کو پجرے سے نکل کر گھومنے پھرنے کے لیے دو سو پچاس میٹر کی جگہ ملنی چاہیے لیکن کانہ نیشنل پارک کے افسروں نے جنگل کے راجہ کو جس طرح سے رکھا ہے وہ شرمناک ہے تین باگوں کو ایک مادہ سے بچھڑنے کے بعد سے پجرے میں ڈال کے رکھا گیا ہے پڑی کرورتہ موستہ میں ان کو رکھا گیا ہے اور اور اتنا چھوٹا سا پنجرہ ہے جو کہ اگر کسی جو آثورٹی آف انڈیا کی گائیڈ لائن کا بھی فالو کیا جائے تو تین باگوں کے لیے ایک دم آ پریابت اسطحان ہے بار بار مانگ کرنے پر کانہ پرابندن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انہیں بہت ہی جلدی نیچرل ہیبیٹیٹ میں شفٹ کر دیا جائے گا لیکن اس بارے میں یہاں پر کوئی بھی اس بات پر یہاں پر کوئی بھی کانہ نیچرل پارک کے فیلڈ ڈائریکٹر ایچ ایس نیگی سے ہم نے اس بارے میں بات کرنی چاہی نو جنوری کو جب ہم ان کے دفتر گئے تو پتہ چلا کی صاحب بھوپال سے آئے منتری جی اور کچھ بڑے افسروں کی آو بھقت میں لگے ہیں اس کے بعد ہم نے کانہ پہنچ کر دو دن تک بات کرنے کی کوشش کی لیکن باغوں کی دیکھ ریک کے لیے سرکار سے تنخواہ لینے والے افسر کو فرصت نہیں ملی 29 جنوری کو جوالپور میں ہم نے نیگی جی سے فون پر بات کرنے کی کئی بار کوشش کی آخرکار شام 7 بجے جواب ملا کہ جلدی ہی باغوں کو چھوڑ دیا جائے گا لاپروہی پکڑے جانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ان تینوں باغوں کو چھوڑ دیا جائے لیکن کانہ نیشنل پارک کے افسروں کے گناہ کی سزا کون تے کرے گا کانہ نیشنل پارک سے سنجیو چودری کے ساتھ انراغ وچ اینڈی ٹی وی انڈیا کے لیے تو اسی کے ساتھ ابھی کے لیے اتنا ہی آگے جانیے دیش بھر کے کچھ بڑے شہروں کے پردوشن کا حال جو بتائیں ونوے بھاکی لاپروہی کی خبر اینڈی ٹی وی پر دکھائے جانے کے بعد یہ قدم اٹھایا گیا جسے ان باغوں کو آزادی ملی اینڈی ٹی وی کی پہل پر تین سال بعد ان تین باغوں کو آزادی ملی ہے بچپن میں ہی اناتھ ہو گئے ان باغوں کو ونوے بھاک نے جنگل سے اٹھا کر کانہ نیشنل پارک میں رکھا حفاظت کے لیے انہیں پجرے میں رکھا گیا لیکن ونوے بھاک کی لاپروہی کے چلتے ان کی زندگی پجرے میں قید ہو کر رہ گئی یہاں تک کی شکار کرنا بھی نہیں سیکھ پائے سب سے پہلی پریاس ہماری یہ رہے گی کہ جہاں پہ ان کو رکھا گیا ہے جنگل سے جب ان باغوں کو یہاں لیا گیا تو چینی موڈل کی طرح ان کے پنروہاس کی یوجنہ بنائی گئی جس کے تہت ایک شیطر کو گھیر کر حفاظت سے ان کی پروریش کرنے اور شکار سکھانے کی پوری تیاری کی جاتی ہے لیکن چوک اور لاپروہی کے چلتے ایسا نہیں ہو سکا ونوے بھاک کے جانکار کہتے ہیں کہ تین سال کے باغوں کو اب شکار سکھانا مشکل ہے باغوں کی سنکیا دیش میں لگاتار گھٹ رہی ہے اور اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں لاپروہی بھی ایک بڑی وجہ ہے ایسے میں اس طرح کے معاملے سے کانہ نیشنل پارک جیسی جگہوں پر سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ آخر اتنی بڑی بھول کیسے ہو سکتی ہے اینڈی ٹیوی کی خبر کے چلتے باغوں کو ایک نیا اور کھولا اسطحان تو مل گیا ہے اب یہ خود شکار کرنا سیکھ جائیں گے تو اسی جنگل میں رہیں گے ورنہ کسی بندہار بھیج دیے جائیں گے کانہ نیشنل پارک سے ابھی شیخ کے ساتھ سنجیف چادری اینڈی ٹیوی انڈیا کے لئے اور فیلہ اسی کے ساتھ ہم رکھ کریں بریک کا بریک کے بعد ہوگی بولی وٹ کی بار دکھائیں گے آپ کو بڑی رقم مانگنے والی کرینا کپور روی بار میں آگے ہیں ہندی فلموں میں میڈل کلاس کی بدلتی تصویر اور شلپا شٹی کی نئی منسلیں لیکن پہلے بات باغوں کی باغ جنگل کی قدرتی ماحول میں رہیں یا چڑیا گھر میں یہ ایک لمبی بحث کم اتتا ہے باغوں کو آدمی سے خطرہ ہے کہ آدمی کو باغ سے اس پر بھی چرچہ ہوتی رہی ہے ان سوالوں کا جواب مدھ پردیش کے باندف گھڑ میں آدھی باسیوں کے ایک مہم سے مل سکتی ہے سنجیف چودری کی خاص رپورٹ چور بڑا کی باغین اگر بول پاتی تو آدھی باسیوں کا شکریہ ضرور عضا کرتی باغین نے اپنے دو بچوں کے ساتھ مل کر تالہ بادف گھڑ کی ایک محلہ کو اپنا شکار بنایا تو ونوی بھاگ والوں نے اسے بھوپال کے ونویہار بھیجنے کی یوجنا بنا لی لیکن گاؤں کے لوگ اس کے خلاف ہیں ان کو اپنی محیم میں اور لوگوں کا بھی سمرتن ملنے رگا ہے دیکھیں یہ باغ کہیں سے بھی آدم خور نہیں ہے ہمیں کیول ویوستہ کو اور سدیل کرنا پڑے گا اور اگر ویوستہ ہم اچھی کر لیتے ہیں تو آدم خور باغ یہاں پر اگر نہیں ہے تو کہیں کوئی مشکل نہیں آ رہی ہے نہ تو یہاں کا ونواسی ایفیکٹیڈ ہو رہا ہے نہ یہاں دیواسی نہ یہاں کے لوگ ایفیکٹیڈ ہو رہے ہیں کوئی بھی یہاں کچھ نہیں کہہ رہا ہے سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ باغ کو آپ یہی رہنے دیں اور اگر یہاں رہے گا تو باندھوگڑ کا ایک استیتو رہے گا ٹائگر ریزرو میں پڑھنے والے سات گاؤں کے لوگوں کو باغوں سے خطرہ ہے اور باغوں کو ان گاؤں کے لوگوں سے باغ گاؤں کے جانوروں کو بھی اپنا شکار بنا رہے ہیں اس سے آدم خورتی بھلے ہی پریشان نہ ہو افسروں کو باغین کو بھوپال بھیجنے کا بہانہ مل گیا جانور تو بائل ڈاغ بھی ہے ٹائگر بھی ہے اور سولات بھی ہے پچھلے سال اکتوبر میں ساتھ حملے کرنے والی باغین اور اس کے دو بچے ونوی بھاگ کے افسروں کی سجا جھیل چکے ہیں لیکن اس بار گاؤں والے چور بڑا کی باغین کو یہاں سے کسی بھی حالت میں جانے دینے کے موڈ میں نہیں ہے لوگوں کا ویروت دیکھ کر افسروں کے بھی سور بدل رہے ہیں تیاری تو ہمیشہ رہتنا جروری ہوتا ہے لیکن اب چونکہ مانو جیون کی بات جہاں تک اٹھتی ہے تو ویسی پرستیتیوں میں کئی بار کچھ آپات نرنے لینے کی آوشکتہ پر جاتی ہے جو ورش ترکاریوں کے مارک درشن میں ہم لوگ لیتے ہیں باغ پکڑنے کی یہ پنجریں لگتا ہے اب خالی ہی واپس جائیں گے گاؤں والوں کے برتے دواؤ و ویروت کے کارن لگتا ہے پرشاشن نے کچھ دنوں کے لیے اپنا نرنے ٹھال دیا ہے بانوکارت سنجیف چودری اینڈی ٹی وی انڈیا کے لیے اب بات ایک ایسی قبرکا کی جہاں لوگ اپنے دفنائے جانے کی لیے چکتے ہیں